مرادہ بات سے جہاں مکان کا لینٹر گرنے کا معاملہ سامنے آیا ایک محیلہ کی موت ہو گئی ہے ایک یوک زکمی ہوا ہے جس کی حالت گمبیر ہے سیویل لائن شیطر کا یہ معاملہ بتا جا رہا ہے تو مرادہ بات سے اس وقت کی بڑی خبر جہاں مکان کا لینٹر گرنے سے ایک محیلہ کی موت ہو گئی ایک یوک کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے لینٹر کیسے گرا کیا اس حادثے کی وجہ تھی اس کی جانکاری جو ٹائی جا رہی ہے مرادہ بات سے اس وقت کی بڑی خبر جہاں مکان کا لینٹر گرنے سے ایک محیلہ کی موت ہو گئی ایک شخص گمبیر روپ سے گھائل ہوا ہے اور اب خبر دنتیوارہ سے جہاں نکسلیوں پر لگام لگانے کے لیے تمام سرکشہ والو اور پولیس کی فورس جو ہے اب وہ جھڑ گئی ہے نکسل گھر میں فورس کا کیمپ کھولنے کا کام شروع ہو گیا ہے کٹے کلیان کے تیلم تیٹم میں یہ نیا سینہ کا کیمپ کھول رہا ہے نکسلیوں کے ویروت کے چلتے گرامین بھی ویروت کر رہے ہیں حالانکہ اس کیمپ لگانے کا تو دنتیوارہ سے اس وقت کی بڑی خبر جہاں نکسل گھر میں فورس کا کیمپ کھولنے کا کام شروع ہو گیا ہے راج اندر باج پہ ہمارے ویشید سمبادہ آتا ہے جگڑلپور کے فون لائن پر موجود ہیں راج اندر اب نکسلیوں پر نکیل کسنے کے لیے ان کے علاقے میں گھس کر ان کے دات کھٹے کرنے کا مند بنا چک یہ ہے سرکشابل کے جوان اور پولیس اور وہاں پر کیمپ کھولا جا رہا ہے سنا ہے وہاں گرامین بھی اس کیمپ کا بروت کر رہے ہیں کیا وجہ ہے نکسلیوں کے بڑے لیڈر مقام کرتے تھے جس میں وہ اپنے آپ کو سرکشت مانتے تھے ایسے علاقوں میں نکسلی جو ہیں اب سرکشت مانے جا رہے ہیں کیونکہ پولیس نئے کیمپ ایسے جگہ پھوڑ رہی ہے تو نئے کیمپ کھولنے سے اب اس علاقے کے گرامینوں کو بھی اس کا فائدہ ملے گا اور جو نکسلی بابدار کرنے کے لیے تیاری کر کے رکھتے ہیں اس میں بھی کمی آئے گی اور نکسلیوں میں اس بات کو لے کر کافی بیچینی بھی ہے کیونکہ یہ ان کا بالکل صحیح تھا اور یہ ان کا نکسل گھرڑ تھا اس علاقے میں ان کی حکومت چلتی تھی تو نکسلی کافی بکھڑا ہے حالانکہ ان میں وہاں کے جو گرامین ہے ان پر دباو بنا کر ان سے ویروت بھی کروایا تھا لیکن گرامین کچھ چاہتے ہیں کہ اپنے وکاس کے لیے پولیس کا جنگ پھولے اور وہ دباو میں آ کر انہوں نے جبور ویروت کیا تھا لیکن ان کی بھی منشا ہے کہ ہمارا وکاس چلی راجن بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے